اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ظاہری طور پر پیش نہ کرنے کی بھی ہدایت دی خیر بھارت میں مسلمان ایک مظلوم قوم کی طرح ہیں یہ الگ سے بولنے کی زورت نہیں ہے پر ان سبھی کے درمیان ملک ملک کا سویدھان جمہوری ڈھانچہ کس حد تک خوکلا ہوتے جا رہا ہے اس پر بھی توجہ دینے کی زورت ہے اور یہ توجہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اکثریت سماج جسے ہم ہندو سماج کہتے ہیں انہیں توجہ دینے کی زورت ہے دنیا بھر میں بھارت کی تصویر کس حد تک داغدار کی گئی ہے یا خور یہ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے وزیراعظم موڈی کی تصویر ایک بہو روپیے کی طرح دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھلے میڈیا جھوٹی خبروں کے ذریعہ عالمی سطح پر بدنام تو ہی ہی مسلمانوں کا تو کوئی فرسان حال نظر ہی نہیں آ رہا اب اس کے لیے کون ذمہ دار ہے یا تھا اس پر بھی بارہت افسر مباد سے دیکھے جا چکے ہیں یقیناً بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خامیاں رہی ہیں دور اندیشی کی کمی رہی دینیا سے ایسے رہنماوں نے حالات سے اچھی طرح آغا نہیں کیا ان کے امت کو آزادی کے بعد سے مسلمان زیادہ تر ٹکڑوں میں ہی بڑھتے رہے اس پر کافی بحث ہو چکے اگر بلغام سے زبان میں کہا جائے کہ کافی کونڈا کھوٹ چکے پر بات موجد حالات میں اور خاص کر نوجوان نسل کو مذہبی نفرت کے عادی بنایا جا رہے ہیں ابھی امن نگر میں جشن ملاد کے جلوس کے بعد پیچھے جو کچھرہ پڑا ہوا تھا اسے کچھ ہندو لڑکوں نے صاف کیا ان کے صفائی کے کام کو انجام دیا خود ہاتھ میں جھاڑو لے کر وہ راستوں پر اترے اور انہوں نے اس کچھرے کو صاف کیا جہاں سے جلوس گزراتا ان کی لہٰذا امن نگر میں گل پوشی فرمائی گئی اس وقت گنگادر پاٹیل نامی شیکس نے جو کہا اس پر بھی سوچنی تھی ضرورت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وقت بجائے ہم نے گنشوٹسو کے ہم نے اروجیت سو منایا مطلب تیوہار کے لیے جو روپیہ خرچ ہوتا ہے اسے قریب مریضوں کا بل ادا کرنے میں اور ایمبولنس خریدنے میں لگایا بلکل صحیح کہا جائے تو ہندو سماج میں اس طرح کی سوچ کی کافی ضرورت ہے اگر دونوں سماج کا جائزہ لیا جائے تو آنے والے دنوں میں اس دیش کو نفرتی گروہ سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور پھر ہندو نوجوانوں کو بھی کیا کرنا چاہیے اس پر ہی آج کی اس ریپورٹ کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے اتفاق نہ رکھے لیکن حقیقت کو منظر عام پر لانا ہماری ذمہ داری ہے یا پھر ایک ہمارا نظریہ پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے بھارت میں فیلال ہندو طوا کو لے کر ہنگامہ کھڑا کیا گیا ایک طرح کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے نوجوان نسل کو بھائی چارے سے گنگا جمنی تہزیب سے دور رکھا جا رہا ہے بلغام شہر ہی کا جائزہ لیا جائے تو ہندو ہو یا مسلم اگر پرانے بھزرگ کئی ہو تو وہ کئی کہانیاں اتحاد کی بتاتی ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے لیے اپنا کردار نواتے تھے یہ دتیوہار میں کبھی ایک دوسرے کے گھروں میں برتن آیا جائے کرتے تھے لہٰذا اب نوجوان نسل رام سے ناب بجرنگ دل آرہی سے جیسے فرقہ پرستنظیموں میں سرگرم نظر آتے ہیں فرقہ پرستنظیم ہو یا پھر سیاسی پارٹی جو نفرتی ذہنیت سے متاثر ہے اور خاص کر مسلمانوں سے یہ نئی نسل نفرت کرتی نظر آ رہی ہے بجرد خود کئی ہندو نوجوانوں کے والدین سے مل کر پہلے کی تاریخ اور بلغام میں ہندو مسلم اتحاد کی مثال کو بات کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے پیش کر اپنا لڑکا یا نوجوان نسل اس طرح کی تنظیم یا نظریہ سے کیوں متاثر ہے اس پر بھی میں نے سوال کیے تو کئی والدین نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور دوستوں کی وجہ سے یعنی ان کے سنگت ان کے سولت میں رہنے سے یا پھر سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے نئی نسل بے کابو ہوتی جا رہی ہے کہا وہی دوسری اور مسلم نوجوانوں کے پاس کسی طرح کا نسب الائین نظر نہیں آتا بھٹکتے مسلم نوجوان نشے کے عادی عائش پرستی کے عادی دیکھیں جارے بلغام شہر ہو یا پھر اطراف میں ہم نے جا کر ایک اور جائزہ لیا جس میں ایک افسوس ناک پہلو یہ بھی دیکھنے کو ملا کے دلیت نوجوان اب مسلم ورودی کھڑا نظر آ رہا ہے یعنی کچھ ہاتھ تک اگر کہیں جائے تو بات رام سینا بجرنگ دل آر ایس ایس میں اب پچھڑے طبقے کے لوگوں کو لیا جا رہا ہے اور انہیں ہندو بتایا جا رہا ہے تاکہ فسادات میں ان کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کیا جائے اس کے لیے بھی کہیں تو مسلمان ذمہ دار سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا ویسے آج بھی دلیت پچھڑے طبقے کا بوجن سماج کا طبقہ مسلمانوں کے قریب ہے پر پچھلے ستر سالوں میں ہم نے ان پچھڑے طبقات سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ بھی اتنی زد چاہی ہے جبکہ ہمارے پاس وقت تھا دلیتوں کو مہار یعنی کہ اچھوتے کہتے ہوئے شہر سے مہار رکھا جاتا تھا اور اسے مہار وڑا بھی کہتے تھے آج دلیت ہندو کہہ کر مسلمانوں کے خلاف انہیں کھڑا کیا جا رہا ہے کبھی ان کے ساتھ کیا برطاؤ کیا جاتا تھا غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کے چائے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے گھروں میں داخلہ تو بہت دور کی بات پر وقت کے چلتے ہیں آج صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہیں ہندو بنایا گیا اور یہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہے اور ایک سماج کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ بات بھی بہت دور کی نہیں ہے کہ سو دیڑھ سو سال پرانی نہیں ہے اگر اب پچھلے تیس چالیس سال پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو یہ تمام تصویریں ہر شہر گاؤں میں دیکھنے کو ملتی تھی اور بہت سارے لوگ ان کے جانتے ہیں پر نئی نسل جو ہے وہ نہیں جانتی خیر آخر بدلتی تصویر کا مقابلہ کیسے کیا جائے ذمہ داریاں سبھی پر ہیں اور مسئلہ نوجوان نسل کا ہے جو اپنے مستقبیل کو لے کر بے خبر ہے انہیں دھرم کے افیم چٹائی جاری ہے غلط کہانیاں سنائی جاری ہے تاریخ یا ان کی اتحاظ کو توڑ مرود کر پیش کیا جاری ہے اور ایک کھونخار بھیڑ تیار کی جاری ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنے پرخوں کا بدلہ لیا جائے اور اسی کو ہندو راشت کا نام دیا جارہا ہے آپ کسی کو بھی پوچھو کہ ہندو توا کا مطلب کیا ہے آج کا نوجوان جواب میں اسے مسلمی روضی بتائے گا مطلب کس طرح ذہن ساجزی کی جا چکی ہے بے روزگاری جو اہم مسئلہ ہے آگے چل کر فسادی بھیڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اتربارت کے تقریباً ریاستیں اسی نفرت کے شولوں میں دہکتے نظر آ رہے ہیں جہاں گھروں میں گزارہ کتنا مشکل ہو رہا ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں فیکٹریہ ٹھپ ہو رہی ہے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے موڈی ویدیش کا دورہ تو کرتے ہیں لیکن اب تک کسی طرح کا انویسٹمنٹ وہ بھارت نہیں لائے ہیں گوڈی میڈیا موڈی کے تاریف کرنے سے تھکتی نہیں ہے یکرین میں جنگ رکوانی کی بات گوڈی میڈیا کرتی رہتی ہے پر وہی آج بھی منیپور جل رہا ہے منیپور میں آگ لگی ہوئی ہے کبھی موڈی کے موڈ سے منیپور کا من نکلتا موڈی اور ان کے فرقہ پرست بریگیڈ نے اسی بھیڑ تیار کر رکھی ہے جن کا کام سوہ شام یہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے بھارت کے مسلمانوں کو سمیدہ ٹھہرا کر انہی کے سر پر ٹھیک رپ اڑھا جائے یہاں کے ماہول کو آلودہ بنائے جائے اور اسی کام میں ان کا ایٹی سیل اور ہندو توہ تنظیم میں مصروف ہے اور عام عوام کو بجائے روزگار دینے کے بھیڑ کا حصہ بنایا جا رہا ہے لہٰذا نوجوان نسل کی بربادی کو روکنے کے لیے اس دیش کے بھویچ کو روکنے کے لیے جو ذمہ ہے وہ والدین کا ہے آخر کیا بات ہے کہ بڑے عوضوں پر صرف کچھ فیصد سورنوں کا ہی راج ہے آخر دلی تو ابھی سی بوجن سماج کے لوگوں کو صرف دھرم کے نام پر بھڑکا کر انہیں جیل اور مقدمیں دیے جا رہے ہیں اور خود کے بچے آکسپرڈ لندن اور کیمبری جو انیورسٹی میں پڑھتے ہیں تاکہ آگے جا کر انہی کے ہاتھ میں اقتدار دیکھ کر پھر بھیڑ کے ہاتھ میں بھگواجھنڈہ تھما کر مذہبی منارے لگا کر کسی کی عبادت گاؤں پر چڑھ جائے مذہبی جھنڈے لگائے ہتھیار دے کر کسی بے گناہ کی ماب لنچنگ کی جائے تھا کہ اسے بہت دور کہتے ہوئے اس کی جوانی کو اور ملک کے مستقبل کو تباہ کیا جائے اور یہی ہو رہا ہے دوسری طرف مسلم ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے جو نہیں نبا پا رہے دگر پچڑے سماس سے رابطہ قائم کرے دلیتوں سے ہم نے اس قدر رابطہ قائم نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تظاہر ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرقہ پرست پارٹیوں نے یا تنظیموں نے نوجوان نسل کو ہندو دلیت بنایا اور مسلمانوں کے خلاف انہیں استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے اج فساد میں پہلی سپ میں انہیں ہی کھڑا کیا جاتا ہے اس طرح ہندو توا کے دائرے کو وسیل کرنے میں کامیاب پرست رہے خیر ابھی وقت نہیں گیا ایک طرف ملی اتحاد تو دوسری طرف دلیت پچڑے تبقات کے ساتھ رابطے کو قائم کرنے کے پہل کرے ابھی بھی سماج میں فرقہ پرست پوری طرح سے ہاوی نہیں ہو پائے ہیں یقینا کچھ حد تک کامیاب ضرور ہوئے ہیں لیکن جگہ بھی باقی ہے کام کرنے کے مواقع ہیں پہلے قوم کو بیدار ہونا مسلمانوں کی نوجوان نسل جو صبح گیارہ بجے کی بجائے صبح کی نماز میں حاضری دینی ہوگی سماج کو بدلنے سے پہلے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہوگا صبح گیارہ بجے اٹھنے والی قوم کبھی سلطان صلاح الدین آیوبی اور ٹیپو سلطان پیدا نہیں کر سکتی اس کے لئے قربانی لازم ہے ایک نسل کو معاشرے میں تبدلی کے لئے خپانا پڑتا ہے مسجد کیا خطیبہ امام بھی اپنی زمیداری کو سمجھے اور حالات پر بیان کرے کون سا وزیفہ پڑھنے سے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے ساتھ میدان کارساز کی بھی تلقین کرے قربانی دینے پر آمادہ تو کرے دینی رہنماؤں کو کچھ کہنے سے ڈر بھی لگتا ہے انہیں برا بھی لگتا ہے خیر مسلمانوں سے بھی زیادہ ہندو سماج کی زمیداری زیادہ ہے ملک کا مستقبل سوار نہ ہے تو دھارمک بھیڑ کا حصہ بننے سے اپنے بچوں کو بچائیے ایک عرصے سے بھارت میں ورنبھید کیا گیا ہے سوارنہ ہمیشہ نچھلی جاتیوں پر ظلم کرتے رہے یہاں تک شلوک اور منتر یعنی کہ ان کے مقدس جو منتر ہوتے ہیں اگر شدر پڑتا ہے تو اس کی زبانوں کو کار دیا جاتا تھا دلیتوں کے پرچھائی اور قدموں کے نشان زمیر پر نہ پڑے تاکہ زمین ناپاک ہو جائے اس کے لیے گلے میں ہانڈی اور پیچھے جھاڑو لٹکا دی جاتی تھی انسان کو انسان سے الگ کیا جاتا تھا اور انسان کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا امیر غریب موچ نیچ کا بھیدباؤ کیا جاتا تھا اسلام قبول کیا حال ہی میں اگر اس کی رپورٹ کی جائے تو گوگل کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تین لاکھ انگوں نے اسلام قبول کرنے کی بات کہی جاری ہے عیسائی بھی کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں بھارت میں مذہب تبدیلی کے بڑھتے دائرے کو دیکھتے ہوئے مذہب تبدیلی قانون کو لائے گیا اسے منظور بھی کیا گیا کوئی اسلام یا عیسائی بنتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی اور اگر کوئی ہندو بن جاتا ہے پھر اس کے لئے انعامات ہیں اور اسی کے تحت مولانا قلیم صدیقی اور مولانا غوط و ممر کو عمر قائد کی سزا سنائی گئی کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا حق سویدان دیتا ہے کوئی بھی مذہب تلوار کے ذریعہ دباؤں میں آ کر دھرم قبول نہیں کرتا روپی کے لالچ میں وقتی طور پر یا دباؤں میں آ کر تو کسی دھرم کا ہو سکتا ہے جیسے کئی فلمیں اداکاروں نے دوسری شادی کے لئے وقتی دھرم بدلائے پر ہمیشہ کے لئے کسی دھرم کو قبول کچھ دے خرید تو کرتے ہوں گے خیر دھرم اب اس ملک کی ایک تاکھنڈتا کے لئے مصیبت بن رہا ہے نوجوان نسل کو ورگلا کر دوسرے مذہب کے بارے میں نفرت پروسی جاری ہے لہٰذا ملک کو بچانا اب نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے سویدان کو بچانا بھی نوجوان کے ہاتھ میں ہے یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کسی نفرتی گروہ کے ہاتھ کا کھیلونا نوجوان نسل نہ بنیں اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ